رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میتبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہمارا لیسن ہے اپاسٹرفی کے اوپر کے اپاسٹرفی کے یوزز کیا ہوتے ہیں اس کے دو یوزز ہیں اس کا نام کیا ہے اسے لکھتے کیسے ہیں تو یہ اس کا سائن ہے یا یہ علامت ہے اس کو اپاسٹرفی کہتے ہیں اور اپاسٹرفی کو اردو میں علامت حص بھی کہا جاتا ہے حص کا مطلب ہوتا ہے نکال دینا کسی جگہ سے کسی کو یہ قومہ ہی طرح دکھائی دیتی ہے لیکن اسے لائن کے اوپر لکھا جاتا ہے قومہ کو اوپر ہے آپ کو لائن کے دو لفظوں کے بیچ میں نیچے لکھا جاتا ہے یہ ایک لیٹر کی جگہ گھیرتی ہے اور پھر اسے استعمال کرنے کی مختلف وجہات ہیں لیکن عام طور پر دو وجہات کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے اپاسٹرفی is for omission to show missing letters کوئی miss letter نہ لکھنا ہو تو اس کی جگہ اپاسٹرفی ڈالی جاتی ہے اور یہاں ملکیت possession شو کرنے کے لیے مثلا possessive nouns ہیں singular nouns ہوتے ہیں اور plural nouns singular nouns میں the boys pencil آپ دیکھیں ہم نے اپاسٹرفی ڈالی اور s ڈالا this is ali's cat اب ali کی بلی ہے تو ہم نے ali کے ساتھ اپاسٹرفی اور پھر s ڈالا تو اس سے پتا چلا کہ یہ بلی علی کی ملکیت ہے جیسے اس کے تین rules ہیں پہلا rule ہے singular noun یا واحد کے سیگے کے لیے the name of my son is ali اگر اس کو change کریں گے تو یہ بن جائے گا my son's name is ali آپ دیکھ رہے ہیں اپاسٹرفی s ہے پھر ہے the hair of ali is brown ali's hair is brown ali کے بال بھورے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ plural nouns بھی ہوتے ہیں possessive nouns تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر irregular plural nouns ہوں جو کہ جیسے men ہیں جو کہ ان کے ساتھ ہم اپاسٹرفی s لگاتے ہیں یا children ہیں تو اس کے ساتھ بھی اپاسٹرفی s لگتا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ وہ plural nouns جن کا خاتمہ s کے اوپر ہوتا ہے تو اس میں ہم اپاسٹرفی لگا دیتے ہیں لیکن s نہیں لگاتے جیسے the brother of the girls is short the girl's brother is short ہم نے end پہ اپاسٹرفی لگایا لیکن s نہیں لگایا the problems of the students are said تو ہم نے students problems are said students کے آخر میں صرف اپاسٹرفی لگا دیا تو یہ تین rules ہیں singular noun کے لیے اور plural nouns کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپاسٹرفی s of omission کو کیسے استعمال کرتے ہیں ان کو contractions کہتے ہیں جب دو words کو اختصار کے ساتھ جوڑ کر لکھا جاتا ہے تو حضف شدہ letter کی جگہ علامت حس یا اپاسٹرفی لگائی جاتی ہے جیسے is not کی جگہ ہم isn't لکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ i am کی بجائے ہم i میں سے a گائب کر دیتے ہیں اپاسٹرفی لگا دیتے ہیں اور i am اس طرح سے لکھتے ہیں و r میں ہم a اڑا دیتے ہیں اور اپاسٹرفی لکھ دیتے ہیں پیارے بچوں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اپنی نشانیاں میں آتا ہے یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان بلند کیا بغیر ستونوں کے اور پھر بادل بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پھر دن رات کا بدلنا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جس نے پھلایا زمین کو اور گار رکھے ہیں اس میں پہاڑ یہ سورہ رات کی آج نمبر تین ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیدا کیے ہر طرح کے پھل جو زمین میں سے نکلتے ہیں لیکن ذائقے میں مختلف ہیں پیارے بچوں ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان نشانیوں پر گوھر کریں اور اس رب تک پہنچنے کی کوشش کریں جس نے ان نشانیوں کو پیدا کیا ہے کیونکہ سورہ رات میں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوچھو کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا تو کیا پھر آنکھوں والا اور اندہ برابر ہو سکتے ہیں اللہ ہی پیدا فرمانے والا ہے ہر چیز کا اور وہ زبردست ہے اور پھر اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں واپس پلٹ کر میرے پاس کیانا ہے تو پیارے بچوں اللہ کو جاننے کے لئے اللہ کی کتاب ترجمے سے پڑھو اب ہم کچھ جو اپاسٹریفی کی ایکزیمپلز کرتے ہیں اس میں آپ کے سامنے یہ دو جملے ہیں the cap of the girl اور the journey of three days ان کو اپاسٹریفی لگا کر اپاسٹریفی لگائیں اس میں جملوں کو تبدیل کریں تو یہاں پہ آپ نے دیکھا the girls cap آ جائے گا اور three days جرنی آ جائے گا ہم نے اپاسٹریفی لگا دی اگلی سیمپلز میں بھی یہ دو جملے ہیں bike of james the foot of the person ویڈیو یہاں پہ stop کریں copy pencil لیں اور ان کو اپاسٹریفی میں تبدیل کریں تو یہ بن جائے گا james bike اور the person's code ہم نے اپاسٹریفی s لگایا next example ہے antlers of the deer اور the favorite game of children ان کو اپاسٹریفی لگا کر ان جملوں کو rewrite کریں ویڈیو یہاں پہ stop کریں شاباش آپ نے بہتکل صحیح لکھا ہوگا the dears antlers ہم نے apostrophe s لگایا اور children's favorite game ہم نے apostrophe s لگایا اب اس example میں بھی دو جملے ہیں ان کو apostrophe لگا کر rewrite کریں ویڈیو یہاں پہ stop کریں copy pencil لے کر ان کو صحیح طرح سے لکھیں پھر اس کا جواب چیک کرتے ہیں the towers window all the crabs clause آ جائے گا apostrophe s کے بعد لگے گی اب یہ ہیں missing out letter in words ان کو آپ نے apostrophe لگا کر لکھنا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں اب ہم نے دیکھا تھا اس کے مطابق آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارے letters ہیں جو کہ apostrophe لگا کر لکھے گئے ہیں اب یہ جملہ ہے it is too hot for me اب اس میں omission apostrophe of mission لگائیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس جملے کو rewrite کریں یہ آ جائے گا ہم it is is کی بجائے apostrophe لگا دیں گے next example we have gone to town اس جملے کو apostrophe for mission لکھیں rewrite کریں ویڈیو یہاں پہ stop کریں یہ آ جائے گا we have gone to town ہم نے a کی بجائے apostrophe لگایا اب یہ apostrophe والے words لکھے میں ہے آپ نے ان کو ان کی original form میں rewrite کرنا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں copy pencil لے کے سب کو full words لکھیں جیسے don't go do not I am could have who is he will they are پیارے بچوں امیدہ آپ کو سب خساند آیا ہوگا اس چینل کو سب سکرائب کریں اس